ڈلی میں سی اے کو لے کر کے ہوئے ہنسا کے بعد میں اتر پردیش میں پولیس سے لٹ پر ہے غازی آباد بلند شہر میرٹ ہر جگہ سارنپور علیگرد ہر جگہ ہائی لٹ ہے پولیس نے اس بیش میں مارچ سے لے کر کے فلیگ مارچ اور الگ طرح سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کرنے کی لگاتار کوشش کی ہے غازی آباد میں بیریکیٹنگ کر کے لونی بورڈر کو بھی سیل کر دیا ہے کیونکہ جو پورا علاقہ ہے لونی بورڈر کے آس پاس میں مارچ پور بابر پور کراوال لگات یا شادرہ یہ جو نورتھ اسٹ کا جو پورا علاقہ ہے دلی کا وہاں پر کل بری طریقے سے ہنسا ہوئی تھی اور آروپ لگ رہا ہے کہ ہنسا بھڑکانے والوں نے اس سازش کے تحت یہ سب چیزیں کی ہیں تاکہ یہ ہنسا بڑے اس طریقے پر پہنچے دراصل یہ پورا معاملہ تب شروع ہوا جب ایک طرف سی اے کے ویرود میں لوگ ویرود پردشن کر رہے تھے دوسری طرف سی اے کے سمرتھر میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور دونوں گھٹوں کے بیچ میں ٹکراو کی ستھی پیدا ہو جاتے ہیں اور آروپ اس بیچ میں کپل مشرا بی جے پی کے نیتہ پر بھی لگ رہے ہیں کہ انہوں نے رویوار کو ایک ایسا بیان دیا تھا اور وہی ذمہ دار ہیں بہرحال پولیس ان دمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں گریمنترالے بیٹھک کر رہا ہے ادھر پولیس پہلے سے زیادہ مستحط اب ڈلی میں ہنسا کو روکنے کے لیے الٹ اور اپیل گزارش لگتار کی جاری ہے گھنٹہ گھر پر سیویل ڈریس میں پولیس الگ الگ جگہوں پر خونتی بھی دیکھتی بھی نظر آئیں اور آگرکتہ فیلانے والوں پر نگاہ نگذر رکھی جاری ہے اور دلی کے بعد میں اتر پردیش کے کئی علاقوں میں ہنسا نہ ہو اس قسم سے ایسے دنگوں کی شکل نہ سابنے آئے جس وجہ سے وہاں پر میرٹ کا علاقہ ہو یا اسپاس کے دوسری علاقے ہو وہاں پر ہائلٹ ہے دنگا نیانترڈ یوجنا علاقوں کی گئی ہے تین سو دس لوگوں کو پابند کیا گیا ہے خفیہ بیباد کی ریپورٹ ہے کہ ویسٹ یوپی میں دوبارہ ہنسا کرائی جا سکتی ہے جسے لے کر پولیس بستید ہے پوری شہر میں پیٹرولنگ بھی اس وقت چل رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس اور پرشاسنی کے سطر پر لوگ مارچ کرتے ہوئے استطیقیوں کا جالزہ لیتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پوری ہنسا ہوئی دلے کے اندر حالانکہ پچھلے دنوں جس طریقے سے پشیمی یوپی میں ہنسا ہوئی تھی اس کے بعد میں شہرسن اور پرشاسن دونوں سخت ہوا تھا یہ کل دلی میں جو گھٹنا کرم ہوگا ہے اس کو مدینے جا رکھتے ہوئے کل سام سے ہی جنپت میرٹ کی پولیس پورس پوری طرح سے شکری ہے اور جو بھی جنپت کے موجیدوں اور سمرانت لوگ ہیں سبھی لوگوں سے باتچیت کر لی گئی ہے سبھی لوگ پوری طرح پولیس کے ساتھ سایوگ کر رہے ہیں اسی پرکار کی میرٹ میں کوئی سمسیا نہیں ہے سبھی دھرموں کے سبھی لوگ اور اگدم بہت ہی اچھا بات آمانے جنپت کا ہے کچھ جو اپدروی لوگ تھے جو 20 دیسمبر کی حصہ میں چیننے تھے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے کچھ اور لوگ جن کے نام اس اپدرو میں آئے تھے ان کی تلاس بھی جاری ہے اور کچھ کے خلاف نان بلال وارانٹ بھی ایسو کرائے گیا ہے ان کو بھولے جو پورٹر سے ان کو پوری طریقے سے وہاں پر ساتھ رکھتا رکھتے ہوئے پوری رہاں پر دشت رکھی ہوئی ہے اور پیڑن پر دشت رکھے گئے ہیں اور لگاتار ہر گھنہ پر دشت رکھتے ہوئے اپنی طرف سے پوری سرچہ کی چوکرز جوستہ کی گئی ہے اور لگاتار لوگ پر سے صرف کتنے سے سپورٹ لگایا گیا ہے یہ پریاد فورٹ لگایا گیا ہے جو کہ اس تھانیا وشکتوں کے ساتھ سے ہے دیفرنٹ اسٹینٹک لوکیشنز پر بھی مشتری جنسنکھیا جہاں پر وہاں پر بھی اور ہم لوگ لگاتار پیٹرولنگ پر ہیں سہارنپور میں بھی پولیس کو ہائلٹ پر رکھا گیا ہے سی اے کو لے کر کے اور یہ دلی اور علی گڑھ کے ہنسا کے بیش میں سہارنپور زلہ پرشاسن نے بھی ہائلٹ گوشت کیا ہے بھاری پولیس فورس تینات کیے گئے ہیں زلے میں دھارہ 244 پہلے سلاگو ہے وہیں ہمارے سمواد آتا نہیں وہاں کا جائزہ لیا موجود ہے سہارنپور کے گھنٹا گھر پر اور جس طریقے سے علی گڑھ اور دلی میں ہنسا جو دیکھتے ہوئے بھ Palace ہوا ہے اور سہارنپور کو ہائلٹ پہ رکھا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو سے اس بھی سٹی بھی نہیں بھڑھ لاغنے پوری فورس کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ سہارنپور ہائلٹ پر ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سلک شاکے کیا انتجام کیے گئے ہیں تو سر جو سہارنپور ہائلٹ پر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا انتجام کیے گئے ہیں دیکھئے سارن پھولی نہیں یہ جو اور جنپدوں میں جو گھٹنائے ہو رہی ہیں اس کے پرتیس سچیت ہوتے ہوئے ہم نے اپنے جنپد کی پولیس کو بھی سچیت کیا ہے اور جو بھی ہمارے سنسادہ نے ان کا بہتر سے بہتر روپیوں کو سکے جنتہ میں سرکشہ کی بھاونہ رہے اور ساتھ ساتھ جنتہ کوئی جانکاری رہے کہ ہمارا پولیس پورس ہمارے لیے لگاتار لگا ہوا ہے اور پوری طرح تکٹی بد ہے اس کے لیے ہم لوگوں کے دوارا روٹ مارچ کر آیا گیا فلاگ مارچ کر آیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیس کمیٹی کی میٹنگ اور جو آنے والا ہولی کا تیوار ہے اس کے مدنظر جو سمرانت ویکتی ہیں یا جو بھی اس پرکار کے سنگٹرینے جو ہولی کے کارکم کراتے ہیں اس میں کسی بھی ورک کے کسی بھی جاتی درم کے ہو انسا کو بلا کر کے ان کو سنسٹائز کرنا اور ان سے اپنے ریسورس کے روپ میں بہتر سے بہتر کام کے پیکشا کرنا یہ ہمارا پریاس رہے گا سر اگر ہم سرکشا کی بات کر رہے ہیں تو کتنا پولیس پورس نے آخر پینات کیا گیا ہے دیکھئے جنپد میں پریاب پولیس پورس ہے اس کے علاوہ آر ایف اور آر ایف کی جو اور جو ہمارے سشلس قبل ہوتے ہیں ان کی کمپنیز ہیں پلس ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیس آفیس قبل ہے اس کو بھی اس پرکار سے سنگڑیت کیا گیا ہے کہ کسی بھی پریسیتی سے نپٹا جا سکے یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی سیٹی بنیت بھٹناگر انہوں نے بتایا ہے کہ جس طریقے سے ڈلی اور علیگر میں ہنسہ پھیلی ہوئی ہے اس کے مددے نظر رکھتے ہوئے سہارنپور میں سرکشا کے کڑے انتجام کیے گئے ہیں اور چپے چپے پر پولیس پورس تینات کیا گیا ہے کیمرہ پرسن مکیس گری کے ساتھ مینہ چودری آن نائن ٹی وی سہارنپور